آج کی خمسے مجالس کی یہ پانچویں مجلس ہے مسلسل اس عزاقانے میں مومنین اور مومنات کی تشریف آوری باعث افتخار ہے شہزادی علمیان بنت رسول شہزادی بطول بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اگر ایک معصومہ کی نام پر اتنی تھنڈی صلوات ہو تو پھر کیسے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کسی معصوم کا ظہور ہو اور ہم ان کے انسار میں یا ان کے قافلے میں شمار کیے جائیں کم از کم جب معصوم یا معصومہ کا نام آیا کرے تو بہاواز بلند نارے صلوات دل سے پڑھا کیجئے آج تو ماشاءاللہ بڑی مرسہ اور مجلہ فیرست ہے محترم عالمی شہرت یابتہ شہرہ اکرام جس میں نام نامی اسم گرامی سب سے پہلا نام آمیر فیض آبادی صاحب کا ہے کہ جو محتاج تعرف نہیں ایک ایسا نام کہ جو آج سرزمین لکھنوں سے اٹھا تو پوری دنیا میں جس کی آواز جس نے اپنی شخصیت کو پہچنوایا اپنے اشار کے ذریعے اپنی فکر کے ذریعے اپنے لہجے کے ذریعے اپنے طرز گفتگو کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں اُس شخصیت کی کہ جو آپ کے حلقہ بگوش ہیں محترم حلال نقوی صاحب اور ایک ایسی شخصیت کہ جو محتاج تعرف نہیں محترم ایجاز زیدی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں یہ صرف اور صرف تین شہرائے کرام میری فیرس میں ہیں کہ جو آج پانچویں مجلس کی پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب الارفان آلی جناب محترم اشفاق صاحب قبلہ کہ جو بہت جلد آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے آئیے اپنی نظامت کے جو ایک فریضہ ہے نظامت کا کہ ستاروں کو جمع کر لیا جائے ایک بزم تیار کر لی جائے ایک بزم مرتب کر لی جائے ایک تسبیح مرتب کر دی جائے اسی فریضے کو ادا کرتے ہوئے میں اپنی نظامت کا آغاز کرتا ہوں اور یہ جو دونوں ویڈیوز اور ویڈیو گرافر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش بھی کروں گا کہ جیسے کل کی ایک تقریر تھی تھوڑی دیر کی آج کی بھی ایک تقریر ہے وہ آپ ضرور کیچ کیجئے گا اور یوٹیوب پہ ضرور ڈال دیجئے گا آج پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ذکر ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جسے لمحہ لمحہ لہزہ لہزہ گام گام ساتھ ساتھ کیا جائے اور وہ ذکر ہے ذکر چہردہ ماسومین علیہ السلام بتا دیجئے کہ کائنات میں تاریخ میں کسی کتاب میں کسی بک میں کوئی ایسا ذکر ہو کہ جسے کرنے کے بعد جس ذکر کو بیان کرنے کے بعد جس کا ذکر کرنے کے بعد ہمارے دل کو ڈھارس ملتی ہو ہمارے دل کو سکون ملتا ہو روح میں شادہ بھی پیدا ہوتی ہو لیکن صرف اور صرف ذکر ایال محمد ہے ذکر چہردہ ماسومین علیہ السلام ہے کہ جو ہم جب کریں ایسا لگتا ہے کہ اپنے گھر والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے اپنے گھر والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اپنے آقا کا ذکر کیجئے اپنے سرداروں کا ذکر کیجئے خدا کی قسم صرف ذکر آل محمد ایک ایسا ذکر ہے کہ جو مرنے کے بعد محشر تک آپ کا ساتھ دے گا ورنہ کائنات میں کوئی ایسی شخصیت ہی پیدا نہ ہوئی کہ جو مرنے کے بعد آپ کے ساتھ ہو یاد رکھئے گا پوری کائنات میں اگر آدمیت کا دامن چھوڑنا پڑے تو آپ چھوڑ دیجئے گا لیکن کبھی علی کا دامن نہ چھوڑیے گا اس لیے کہ علی کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ جو خود راہ مستقیم ہیں علی خود راہ مستقیم ہیں اور یاد رکھئے گا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ یاد رکھو علی کہ کائنات میں وہ شخص محشر کے میدان میں اور صرات مستقیم پہ بہت پسو پیش میں رہے گا اور غمگین رہے گا کہ جسے دنیا میں یعالی مدد کہنے کی عادت نہ ہو جسے یعالی مدد کہنے کی عادت نہیں ہے وہ صرات مستقیم پہ بہت غمگین رہے گا اس لیے کہ ایک ہی نام ایسا ہے کہ جو مشکلات سے ہموار کر دیا کرتا ہے اگر مشکلیں گھیر لیں تو آپ مشکل کو شاکہ نام لیا کیجئے یہ تارے یہ ستارے یہ چاند یہ سورج یہ غلمان یہ ملائکہ یہ شاکِ توبہ یہ کوسر یہ شہد کی نہریں یہ دودھ کی نہریں وہ جنت وہ باغات یہ فرش وہ عرش یہ غلمان یہ ساری چیزیں جو بنائی گئیں وہ غدیر کے لئے بنائی گئیں اگر مقدمہ تاریخِ اسلام میں غدیر نہ ہوتی اور غدیر کا میدان نہ ہوتا تو نہ تارے بنتے نہ آسمان کا شامیانہ قائم ہوتا نہ زمین کا فرشِ زمردی بچھایا جاتا اس لیے کہ غدیر بہت قریب ہے پوری کائنات کے مسلمان ایک طرف اور علی کا شیعہ ایک طرف آج جگہ جگہ دیکھ لیجئے کہیں پہ قتل ہو رہا ہے کہیں پہ گھر لوٹے جا رہے ہیں کہیں عزتوں کو خطرہ ہے کہیں گھر والوں گھر کی ماں و بہنوں کو خطرہ ہے آپ یاد رکھئے گا کہ پوری کائنات میں ماشاءاللہ ٹیکنیکل زمانہ ہے ہائی ٹیک زمانہ ہے آپ نیکس سے جڑے ہوئے ہیں جائیے یوٹیوب کھولیے اور کھولنے کے بعد سات کلپس دیکھئے جو فورن سے آتی ہیں اور جہاں جہاں پر عراق میں پاکستان میں جہاں بچوں کے قتل کیے جا رہے ہیں بچوں کو بے جرم و خطہ مارا جا رہا ہے یہی پوچھا جا رہا ہے یہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو اگر اس نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایسا ہی نہیں خدا کی قسم ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جو قتل کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ ہو اکبر تو پتہ کیسے چلے کہ سچا مسلمان کون ہے جو قتل کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہو اکبر کہہ رہا ہے اجاز بھائی بڑی عجیب و غریب بات ہے اور بڑا عجیب و غرم عجیب و غریب مرالہ ہے کہ جو قتل کرے قاتل بھی اللہ ہو اکبر کہے اور جو قتل ہو جائے وہ بھی اللہ ہو اکبر کہے تو فیصلہ کیسے ہو کہ سچا مسلمان کون ہے تو اب تو واجب نہیں عجب ہو گیا کہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ علیون ولی اللہ کیا ہے اس لیے کہ جب تک علیون ولی اللہ نہ ہوگا تب تک یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ سچا مسلمان ہے کون اللہ اکبر تو سب کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ تو سب کہہ رہے ہیں مجھے انصاف سے بتائیے کہ یہ کافروں کی حکومت ہے یہ ہندوستان ہے کافروں کی حکومت تخت ان کے پاس تاج ان کے پاس اختدار ان کے پاس میجریٹی ان کی ہے ساری چیزیں ان کی ہے کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدایں بلند ہو وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اگر معاملہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہو تو پھر آپ پر واجب ہے کہ مسجدوں سے آپ اللہ اکبر کی صدایں بند کر دیں کیونکہ میجریٹی ان کی ہے تخت ان کا ہے اقتدار ان کا ہے اگر آپ کسی مسلمان سے کہیں کہ آپ اللہ خو اکبر کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی جان تو خطرہ ہے آپ کی عزت تو خطرہ ہے آپ کے مال تو خطرہ ہے تو کہیں گے کہ یہ لاکھ ہو کہ کافروں کی حکومت ہو اور جان کا خطرہ ہو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کس کی ہے لیکن ہم اعلان اس لیے کرتے ہیں تاکہ زمانہ جان لے کہ ہم ہیں مسلمان مریم کے سنت ہی لے کر اگر بیٹھے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر جزمہ میسمی ہے تو کمچک میں اس جملے پر بول دیجئے گا تاکہ لگے کہ واقعی مجمع آیا ہے تو خطیب کو سننے کے لیے آپ آمادہ ہیں اسلام صرف تسلیم کا نام نہیں ہے کہ تسلیم کر لیا اور مسلمان ہو گئے نہیں اسلام کی ایک شرط ہے کہ اسلام میں جس چیز کو قبول کیا ہے اس کا اظہار کرو جس چیز کو قبول کیا ہے اس کا اظہار کرو اور اگر اظہار کا مسئلہ نہیں ہے تو کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئے ہیں دل میں ہیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے سجدوں کی کیا ضرورت ہے مسجدوں کی کیا ضرورت ہے اگر اظہار کا مسئلہ نہیں تھا تو بلال کو موزن کیوں رکھوایا تھا کہ جو گلدستہ ازان پر جانے کے بعد کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ کہنے لگے معاملہ اظہار کے اوپر ہی ہے اگر اسلام میں کسی چیز کا آپ نے کسی چیز کو قبول کیا ہے دل سے تو اس کا اظہار واجب ہے میں نے کہا کافروں کی حکومت ہے جان کو خطرہ ہے آپ اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں توجہ رہے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ زمانہ یہ جان لے کہ ہم مسلمان ہیں تو میاں آپ کا اللہ اکبر کہنا اس لیے واجب ہو گیا تاکہ زمانہ پہچانے کہ آپ مسلمان ہیں ارے ہم شیعہ بھی چودہ سو برس سے علی جن ولی اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ زمانہ جان لے کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے کہ جسے علی کا شیعہ کہا جاتا ہے سالوات پڑھئے عظمت اہل بیعت پہ بہاوازہ بلان محترم حلال نقویز آپ تشریف فرمائیں عامر فیضا وادی صاحب تشریف فرمائیں عجاز زیدی صاحب تشریف فرمائیں میری تقریر آپ چاہے ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں اس لیے کہ میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں اور بحیثیت خطیب آپ کے سامنے نہیں ہوں ایک نازم کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے فریضہ اولی ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہوئے میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا یاد رکھیے گا ہر چیز سے اتحاد کیجئے گا لیکن اپنے عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں اتحاد کر لو اتحاد کر لو میں بھی ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بات آپ تک پہنچا دوں کہ اتحاد فیرون کا موسیٰ سے نہیں ہو سکتا ابراہیم کا نمرود سے نہیں ہو سکتا علی کا معاویہ سے نہیں ہو سکتا رسول کا ابو سفیان سے نہیں ہو سکتا اور اگر یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں تو پھر یہ بھی تو مانو کہ حسین کا یزید سے اتحاد نہیں ہو سکتا تو جب حسین کا یزید سے اتحاد نہیں ہے تو ہم کسی قاتل زہرہ کو اپنے گھر بلا کے اسے گلے سے کیوں لگائیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کر لو ایک فلسفہ اور پیش کرتا ہوں اہل نظر تشریف فرمائیں ہماری مائے بہنیں تشریف فرمائیں یاد رکھیے گا کہ اتحاد بین المسلمین کا جھنڈا ہوتا ہے اور اتحاد بین المومنین کا عالم ہوتا ہے یہ ایک بلاغت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جھنڈا گرا دیا جاتا ہے لیکن عالم ہمیشہ عالم رہتا ہے اس تہذیب کو اپنے گھر میں برقرار رکھئے جو تحفہ آل محمد نے آپ کو دیا ہے یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں اتحاد کر لو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد کریں لیکن یہ شریعت محمدی ہے کسی کے گھر کا کھیت نہیں ہے کہ جب چاہا جو دانہ ڈال دیا گیا اور اس کی کھیتی لہلہ آنے لگی جی نہیں رسول نے جس چیز کو روز اول سے کہہ دیا حرام ہے وہ روز معلوم تک حرام رہے گا اور جسے کہہ دیا حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی چیز اور کہیے تو دلیل دے دوں کم سے کم آپ پول لیجے گا آپ کے مزاج کی بات ہے یہ شریعت محمدی ہے اس میں جو چیز حلال ہے وہ حلال رہے گی جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی شریعت محمدی میں کتے کو کھانا کھلانا سواب ہے لیکن کتہ نجیس ہے تو اسے نجیس کہو جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ایک سلوات پڑھی عظمت اہل بیعت پہ با آواز عبالان با آواز عبالان با آواز عبالان